اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی منفی میں معنوی فرق کیا ہے یاد رہے حرف ماہ اور لنگ کی نفی میں دھوڑا سا ہی فرق ہے مطلق ماضی منفی یعنی وہ ماضی منفی جو ماہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے یہ تقریب کا فائدہ دیتی ہے مثال کے طور پر ماہ دارابہ کا معنی ہوگا کہ اس نے زمانے قریب میں نہیں مارا جبکہ لم یہ گزشتہ زمانے میں مطلقا انتفاع فیل یعنی فیل کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اب وہ فیل کا نہ ہونا برابر ہے کہ وہ زمانے گزشتہ قریب کے اندر ہو یا بعید کے اندر واقع ہو تو اب لم یدرب کا معنی ہوگا کہ گزشتہ زمانے میں اس نے نہیں مارا تو اب اس کا حاصل حصول یہ ہے کہ ماہ اور لم یہ دونوں انتفاع فیل یعنی فیل کے نہ ہونے پر ہی دلالت کرتے ہیں اس بات میں تو ان کا اتفاق ہے اب تقریب نفی یعنی نفی قریب میں ہوئی ہے یا بعید میں ہوئی ہے اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ جو ماہ ہے یعنی ماضی مطلق منفی والا جو ماہ ہے یہ تقریب نفی کا فائدہ دے گا کہ نفی قریب کے زمانے کی ہوگی جن ماضی قریب کے زمانے کی ہوگی جبکہ جو لم ہے یہ تقریب نفی کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس کے اندر مطلقا نفی کا فائدہ ہوگا چاہے وہ قریب میں ہو یا پھر بعید میں ہو موسیقا